بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجال رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلاوطنی کو مقرر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی کیا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالی بھی سخت عذاب کرنے والا ہے تم نے کھجوروں کے جو درخت کارڈ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا یہ سب اللہ تعالی کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالی رسوہ کرے اور ان کا جو مال اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالی اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالی تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا تاکہ تمہارے دولتمندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست بعض لوگ ہیں اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے کیا تُو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بل ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ قطن جھوٹے ہیں اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری حیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی حیبت کے بہت زیادہ ہے یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلابند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں ان کے لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چک لیا اور جن کے لیے علمناک عذاب دیار ہے شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کیلئے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے آمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوفِ الٰہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں چھپے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا وہی اللہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے صاف ام دینے والا نگہبان غالد زور آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی موسیقی